اسلام علیہ ویڈیو اور یہ ہے جی اس ویڈیو کا دوسرا پار اگر آپ نے پہلا پار دیکھا تو آپ کو پتا ہوگا اور پہلے پار میں جو ہے ہم نے سارا کچھ بتایا تھا کہ ٹائلز کیسے بنائی جاتی ہیں اس کے اوپر سارا نظام کیا ہے ساری میں نے مکمل ویڈیو بنائی تھی اور جو 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 ہے مجھے انفرمیشن ملی وہ میں نے آپ لوگوں کے تک شیئر کی لیکن اس کے باوجود بجائے کافی بھائیوں کے آٹ آف سٹی آٹ آف کنٹری بہت لوگوں کے جائے وہ میسج آئے کمیٹ آ بھائی یہ بتا دے وہ بتا دے اس میں جب وہ مین سوال یہ تھا کہ بھائی پیپر لگانے کا طریقہ کیا ہے اور پیپر کیسے لگایا جاتا ہے تو وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے میں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ جب ہم شوٹ کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس جو پیپر لگانے والی جو ٹیم تھی انہوں نے وہ نہیں بنانے دیا کوئی آپسی خندق کہہ لیاں کچھ بھی کہا لیاں کچھ سوچ ایسی کہلیں انہوں نے نہیں شوٹ کرنے دیا تو میں نے کہا چلو کوئی مسئل نہیں ہم آگے میں نے اس ویڈی سائنس حوال آتا ہے کہ یہ بتاؤ تو آج فائنلی جو ہے ہم نے اس ویڈیو کو کیپچر کیا شوٹ کیا آپ لوگوں کے لیے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو آپ نے دبانا ہے پریس کرنا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ نیچے کمیٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سارٹ کرتے ہیں کہ اس اس میں مٹیریل کون سا یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں اس کو بنایاں کیسے جاتا ہیں تو سارا اس آفتہ میں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی موسیقی سو وائز اب بنے جا رہا ہے جس کا فائنل مٹیریل جس کی وجہ سے ٹائل بنائی جاتی ہے اور جو مین سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے کہ یہ مٹیریل کیا ہے اور کیا چیز اس میں ڈالی جاتی ہے اور یہ ٹائل کیسے بنائی جاتی ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے پلاسٹک پیرس ٹوٹل ڈالی جا رہی ہے جس کو جیپسن بھی کہا جاتا ہے ایک جو ہے وہ پوری بوری کہہ لیں ہیں ایک پورا جو پیکٹ ہے وہ یہ اس میں لگے گا اور اس کی اوپر جو ہے وہ دو بارٹیں جو ہے اس کی ڈالی جائیں گی یہ بھی وہی چیز ہے پلاسٹک پیرس ہی ہے موسیقی 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 پیرس کی ڈالنی ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ریک کے اندر ڈال دینا اور بیس سے پچیس منٹ کے اندر یہ سوک جاتی ہیں پھر اس کے بعد ان کو نکال کے اور وہ سری کے ساتھ ہینگ کر کے سوکنے کے لیے لٹکا دیا جاتا ہے اوکے ہو گیا اور شیشے کے اگر میں آپ کو بات کروں تو شیشہ جو اس کا ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو باہر والے دو شیشیں ہوتے ہیں وہ دس ایم ایم کے ہوتے ہیں اور جو اندر والا اس کا شیشے سارے جو ہوتے ہیں وہ آٹھ ایم ایم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پورا ریک تیار ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شارعہ شیئر کیا ہے اس طرح سے اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے پہلے پارٹ میں میں نے بتایا تھا پہلے پارٹ میں پوری تفصیل بتائی تھی اگر پہلا پارٹ نہیں دیکھا جائے سب سے پہلے وہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ساری سمجھا جائے گی ٹھیک ہے اب جو دوسرا مین سوال آیا ہے کہ یار اس کا پیپر کیسے لگایا جاتا ہے پیپر لگانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور کیا یہ وہ وغیرہ تو اب جو ہے ہم اس حصے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپر کیسے لگایا جاتا ہے اچھے جو گائز یہ ہمارے ساتھ ہیں جی محمد تفیل صاحب اور یہ ہمیں بتائیں گے جی کہ پیپر جو ہے وہ اس میں پہلے کون سا لگا جاتا ہے اور بعد میں کون سا ہے یہ فرسٹ بیلا جی ٹھیک ہو جائے اچھے جی پھر جو ہے اس کو دوسری سائیڈ کر کے دوسرا لگایا جائے گا لیل جی گائز یہ جو ہے ٹائل ابھی تیار نہیں ہوئی صرف اس کو جو ہے پیپر سپورٹ کے لیے لگا دیا ہے اور فائنل رزلٹ کے لیے جو دوسرا اس میں پیپر لگایا جاتا ہے وہ ڈیزائن کے مطابق ہوتا ہے اگر کوئی کسٹمر اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ہیں جیسے بھی ڈیزائن چاہے تو وہ لگوا سکتا ہے تو پھر اسی حساب سے جو ہے یہاں پر لگا کے آگے ڈیلیور کیا جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے گم اور پیپر جو ہے سوکھنے کے لیے ان ٹائلوں کو دوب میں رکھ دیا گیا ہے کھولے آسمان کے نیچے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فس والے جو ہیں دو پیپر لگانے کے بعد ان کو رکھ دیا جاتا ہے سوکھنے کے لیے پھر اس کے بعد اس کو ڈیزائنگ والا پیپر لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک سائیڈ پر جو ہے وہ یہ پیپر لگا ہوا ہے دوسری سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ چمکلہ سے پیپر لگا ہوا ہے تو یہ دو پیپر لگانے کے بعد سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو فائنل لک دی جاتی ہے تو نیکسٹ میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اچھے گائز یہ ہے جی ڈیزائننگ کے لیے فائنل پیپر جو اس ٹائل کے اوپر لگایا جائے گا تو محمد صاحب جو ہے وہ لگانے لگیں ابھی تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے لگایا جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے اس میں گم کا استعمال کیا جاتا ہے گم جو ہے ان کا پرائیوٹ ہے مٹیئرل تو وہ آپ کہیں سے بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں انڈین نپال ہیں اگر آپ کہیں پوری دنیا سے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اچھا گم لگانے کے بعد پھر پیپر کو اوپر رکھا جاتا ہے اور فائنل ریزلٹ کے لیے ہماری جو ٹائل ہے وہ تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گئے سر یہ جو ہے فائنل ٹائل کا جو ریزلٹ وہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو گائز یہ تھا جی پیپر لگانے کا طریقہ کیسے اس میں پیپر لگایا جاتا ہے کیا سارا حساب کتاب سیٹ اپ ساب کچھ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھ میں بیل کا ایکن کو بھی آپ نے لازمی سے پریس کرنا ہے تاکہ آپ ہماری فیملی یوٹیوب فیملی بن سکیں اور اسی طرح جو ہے آپ کا بھائی آپ کے لیے ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہا کریں آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے آپ کا کچھ بھی اس میں نہیں جاتا لیکن ایک بھائی کے لیے یقین مانیں بڑی جو ہے نا وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے اہزار جب لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں اور ایک پوری جو ہے نا وہ فیملی بنتی ہے یوٹیوب کی تو ویڈیو بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے پہلے جو ہے میں ویڈیو بناتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یار کہ میں کیا ہوں مطلب موبائل کے ساتھ یہ کیمرے کے ساتھ باتیں کری جا رہا ہوں مطلب کیا ہے تو جب اب جو ہے وہ فیل ہوا ہے جب لوگ ساتھ جڑے ہیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار میں کیمرے سنی میں آئے ہیں اس کے پیچھے دیکھنے والے بہت لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں تو اب میں جتنی بھی بات کرنوں جو بھی بات کرنوں وہ فیل ہی نہیں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اچھا یار وہ مین بات جو ہے میں ایک بتانا بول گیا کافی سارے لوگوں کا سوال یہ تھا یار کہ یہ جو گم ہیں یہ پیپر ہے یہ سانچیں یہ سارا مٹیریل ہے وہ کہاں سے ملے گا ہم کیا کریں گے آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤ یہ جو چیزیں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بہت پرسنل چیزیں ہوتی ہیں مالک جو ہے وہ ایسی چیزیں نہیں بتانا ہے مطلب وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے تو پھر میں بھی جو ہے وہ زبززی نہیں کرتا میں بھی ان کو فورس نہیں کرتا کہ آپ بتائیں جتنی ہمیں انفرمیشن ملتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرو آپ کو بتاؤں تو اس کا حل یہ ہے کہ جس بندے نے بھی یہ کام کرنا ہے وہ اپنے شہر میں ادھر ادھر بڑے شہروں میں کوشش کرے پوچھے ملنے سے سب کچھ مل جاتا ہے اگر آپ کرنے پہ ہیں اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ واقعی سیریسلی اس کام کو لے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں ہر چیز جو آپ کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ انڈیا سے ہوں نیپال سے ہوں پنگلہ دیش کس چیز بھی آپ ملک سے ہوں یا خواہ پاکستان سے ہوں تو آپ کوشش کریں گے تو آپ کو مل جائے گی لیکن اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو چیز چاہیے تو لہور یا گجرہ والا یہ جو دو سٹیٹنگ ہیں اس میں ان چیزوں کا کام زیادہ ہے اور اس میں جو ہے وہ میٹیریل ہر چیز جو ہے وہ آسانی سے مل سکتی ہے اگر آپ کوشش کریں تو تو یہ ایک چھوٹا سا میسی تھا یار تو اس کو جو ہے وہ اگنور کیا کریں اور یہ نہ سوچیں کہ میں نے جانبوجھ کے نہیں بتایا میں بتاتا ہوں جتنی مجھے انفرمیشن ملتی ہے میں کلیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ تک لے کے آتا ہوں تو خیر ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو چکی ہے میدے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی